تو کوئی ایسے واقعات یا لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ سکسیسفل ہیں تو اس لیے آپ شروع سے ہی ایسے ہی تھے بلیسٹ تھے اور آپ کو کوئی مشکل نہیں آئی تو اس طرح کا کوئی واقعات ہیں جہاں پہ آپ زندگی میں ٹف ٹائم آیا اور پھر اس کو آپ نے اوورکم کیا جزاک اللہ تو وہ ایسے اپیننٹی لگتا ہے کہ وہ سیدھ سیدھے چل کے آئے وین ای لک بیک میری زندگی میں کوئی بھی چیز ایزی نہیں ملی کوئی بھی چیز ہے نا کہ وہ بہت ہیوی قیمت پی کرنے پڑی ہے بیچلرز ہو ماسٹرز ہو ایم بی اے ہو پی ایش ڈی ہو میں مساقت اوپر میں بس دس لاکھ روپے تھے میں جب لے کر لمز پہنچا جب لمز سے میرا ایم بی ختم ہو تو پاندہ دار روپے تھے اس روح زمین میں کوئی کوئی گھر نہیں تھا ایک گاڑی تھی بس آخر میں پاندہ دار روپے ایک کار تھی سی این جی لگی گئی اس کے بعد میں گوجنوالا آیا تو گوجنوالا سے میں جب پی ایش ڈی کرنے جا رہا تھا دس لاکھ روپے تھے جب پی ایش ڈی ختم ہوئی تو میرے پر صرف ایک ہزار یورو تھا اس کے بعد میں گاڑی بھی نہیں دی تو اور اس طرح کی یعنی میں جرمنی میں رہا ہوں تو پچاس میٹر سکوئر کے گھر میں رہا ہوں مجھے برتن کسی نے پرانے برتن گفت مل گئے وہ بیڈ روم لانچ بن جاتا تھا ڈرائنگ روم بھی بن جاتا تھا تو یہ برتن چمچ پر یعنی آئے آئے تو یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑا کامیاب ہے میخل میں شاید وہ واحد اگر دو سو لوگ پی ایش ڈی کرنے جرمنی گئے یا فرانس گئے یوروپ گئے تو آئے وز آنلی ون آٹ اف ٹو ہنڈرڈ جس کو کہا گیا کہ آپ کمیخہ پورسز لے رہے ہیں وہاہو تین زکریہ یونیورسٹی والے کو نہیں کہا گیا علامہ اکبال یونیورسٹی والے کو نہیں کہا گیا یونیورسٹی ورٹنی سہنس والے کو نہیں کہا گیا ان جی اور کوئی یونیورسٹی پاکستان کی اٹھا لیں اس کو نہیں کہا گیا جس بند نے لمسے ام بی کیا ہو ہے جس نے یو ایٹی لوٹ سے ٹاپ کیا ہے اور ایم بی سینجنین کی ڈگری کی اس کو کہا گیا ہے کہ آپ جو کہ پی ایس ڈی بزنس میں کر رہے ہیں آپ نے ٹاکونامکس پڑھی نہیں یعنی اگر میں پانچ کورسز علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے لئے ہوتے ہیں نا تو وہ اس میں سے درو ہو جانا تھا صحیح ہے تو یہ کئی مواقعہ سے ہے جس میں لگا کہ پی ایس ڈی نہیں ہوگی دوسرا ایک تو یہ ہے کہ کامیابی اس کو شاید نہیں کہہ سکیں گے کامیابی تو پی ایس ڈی ہو جائے تو بھی کامیاب پی ایس ڈی نہ ہو تو بھی کامیاب ایسا ہمیں ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رستے بند تھوڑا کی ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا وہ کرتے چلے جائیں گے تو یہ زندگی سر ابھی بھی ایسے چل رہی ہے تو یہ یعنی ہم جب میں آئی بے میں جوائن کیا تو وہ میرا ہے چونکہ ایکشن اور ارینٹڈ مزاج ہے میرا تو میری جو پی ایج ڈی ریسرچ کو پبلگیشنز میں کرنا تھا تو اس وقت نا وہ ایمپیٹ فیکٹر کا شعور اتنا زیادہ نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ جرمن پبلگیشنز بھی کچھ ہو گئیں وہ جب یہ اداروان صاحب نے چیزیں سٹریم لائن کرنے شروع ہو گئی تو ہمارے چار پانچ سال ویسے ضائع ہو گئے ہم نے کہا دھوڑا پھل ہو جائے ہم تو پھر مارے گئے اور پھر وہ ہمارا ریسرچ سے ایک ریسرچ کرنے کا دلی نہیں کرتا تھا اور پھر وہ بڑی مشکل سے کچھ کیس ٹیڈیز لکھے گئے پتہ چلا کیس ٹیڈیز بھی نہیں مانتے ہیں اور وہ بھی ضائع ہو گئے اس کے بعد پھر ہم نے کہا جتنے بھی پروڈیٹس کریں گے ایکشن ریسرچ کے کچھ جرمن کی ریسرچ تھی اس کو پھر ہم نے الحمدللہ استہ استہ کر کے پھر ہم نے یہ کہا گیا ہم جو نا یہ مزا نہیں ہوگا ہم جو اپنے ایکشن کے جو بندے ہیں نا ان کو شامل کرتے ہیں آپ نے ٹیم تیار کی سات آٹھ لوگوں کی ہم کہتے تھے ہم ایکشن پروڈیٹس کریں گے اس سے جو ڈیٹا ملے گا اس پر ہم انشاءاللہ کام کریں گے کچھ فارنرز کو ملا لیا امریکنز کو تو استہ کرتے کرتے اللہ سبحانتہ اللہ نے ہمارے پیپر بھی کر دیئے وہ بڑی مشکل سے دس سال کے بعد دس پیپر ہوئے تو اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں جب اچھ سیئر پیپر ہوئے تو پتہ چلا ہے پانچ اور پیپر کر دیں اور پھر تو ایج اف فیفٹی سکس ایج گاڈ پرموٹڈ فل پرفیسر تو لیکن یہ کہ مجھے دکھ ہوا کہ وہ پتہ چلا کہ وہ تنخواہ میں پچیس سبیزار روپے اضافہ ہوا ہے تو میں نے کہا پچیس سبیزار روپے کیلئے یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ مقصد کے لئے کرنا چاہیے دیکھنے میں تو لگتا کامیابی ہے اس کے پیچھے بہت مشکل ہے